ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے بنا نہیں انڈرسٹریس کے بارے میں شیئر کافی زیارہ آنٹرویشل ہے پچھلے کچھ ٹائم سے کافی زیارہ اچھے ریٹرن دے رہا ہے تو لوگ یہاں پر بھر بھر کے انڈرسٹمنٹ کریں تو مجھے بھی ایک ایسا ہی کمنٹ آئی ہے اس کو سوچ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو پلیس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پچھلے پانچ جنوں میں تھرٹی ٹو پس پسنٹ کے ریٹرن ہے وہ بھی پوزٹیو اور آج مارکٹ میں تقریبا 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 ڈیٹ سے پہنے دو پسنٹ کی گراؤڑ ہوئی لیکن یہاں پر اس ٹوک نے آج بھی آپ کو دس پسنٹ کا بسرکٹ دکھایا پچھلے چھے منت کی بات کریں تو ایٹی فو پسنٹ کے پوزٹیو ریٹرن ہے پچھلے ایک سالت میں ایٹی فو پسنٹ کے پوزٹیو ریٹرن ہے میک چارڑا کر دیکھیں تو آپ کو کافی زیارہ چیزیں یہاں پر کلیر ہو جائیں گی ن اوورال جو چارٹ ہے وہ نیگٹیو ہے سٹوک اپی ایک سے بھی کم ہے فائنیشلز پر ہلکی سی نظر لاتے ہیں باکہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو کمپنی کے فائنیشلز بورے ہیں یہاں سے ہم آئیڈیا رہ سکتے ہیں کہ سبھی یہاں پر ریڈ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں پھر بھی سٹوک میں تیزی کیوں آ رہی ہے سکسٹی سیون کروڑ کی کمپنی ہے تو مارکٹ کیپ اتنی چھوٹی ہے تو کمپنی کو منپلیٹ کرنا کافی زیارہ ایزی ہو میگٹیو جاتا ہے ایسا میں بات کریں بک میں بک کی تو بک میں بکی کی کی نیگٹیب میں ہے ای اگین ایک ڈرو بیک ہے اس کمپنی کے لیے ڈیویڈنڈ کمپنی آپ کو نہیں دیتی فیز بی لیوزر کی ہے بات کریں پروفٹ آف ٹر ٹیکسس تو نیگٹیب میں ہے اگین ایک ڈرو بیک ہے نائنٹی سکس کروڑ کا کمپنی کو بڑیٹ ہے تو یہ بھی ایک ڈر آبیک ہے کہ کمپنی سکسٹی سیون کی مارکٹ کیپ لے کے بیٹھ ہی اور کمپنی کو بڑیٹ ن 96 کروڑ کا ہے پر موٹر ہولڈنگ کی بات کریں 52% ہے کوئی بھی شیئر ان کا پلیج نہیں ہے یہ ایک اچھا سائن ہے کوئی بھی یہاں پر پروموٹر کی ہولڈنگ میں چینج نہیں آیا یہ بھی ایک اچھا سائن ہے لیکن بری چیز کیا ہے کہ کمپنی کی سیلز 41% انکریز ہوئی ہے بٹ پروفٹ مائنس 3% ہے تو کمپنی کی سیلز ہونے کے بابجود بھی کمپنی کے باس پیسہ نہیں ہے ریزرف کی بات کریں تو وہ بھی نیگٹیب میں ہیں یعنی کی کمپنی کی حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں تو پھر بھی سٹوک میں تیزی آ رہی ہے اور لوگ یہاں پر دھڑلے سے انویسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں ڈیلی دس در پیسنٹ کا پسر کر لگے گا دس در میں ہم اپنے پیسے کو 1 ایکس کر لیں گے 2 ایکس کر لیں گے 5 ایکس کر لیں گے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کیا ہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں بٹ ریالیٹی کچھ اور ہے اب چلتے ہیں کمپنی کے آور اور پرفومنس کے اوپر اگر پچھلے کچھ سالوں کے یہاں پر دیکھیں تو کمپنی کی سیلز اب بلکل بھی نہیں ہو رہی دو کروڑ ایک کروڑ کی کمپنی سیلز کر رہی ہے جبکہ یہ نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو کمپنی پروفیٹ میں ہے اگر کمپنی سیلز نہیں ہو رہی تو کمپنی پروفیٹ کہاں سے کماری ہے تو آپ کو بتا دوں کہ کمپنی کا پروفیٹ آ رہا ہے ادھر انکم سے ادھر انکم میں کافی طرح کی انکم آتی ہیں جیسے کہ بات کریں ادھر انکم میں تو یہاں پر 185 کروڑ کی کمپنی کے ادھر انکم ہے کیا پتہ کمپنی کے اپنے کوئی ایسٹ سیلز کریں وہاں سے پیسہ آیا ہے کمپنی کے کہیں انویسمنٹ کی تھی وہاں سے پیسہ آیا ہے تو کافی زیارہ چیزیں ویری کرتی ہیں تو ہمیں کبھی بھی اگر انویسمنٹ میں کرنی ہے تو یہ دیکھنا کی کمپنی اوورال جو پیسہ کماری ہے جو پروفٹ کماری ہے وہ پیسہ کمپنی کی سیلز سے آ رہے گا نہیں آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں پر موٹر ہولڈنگ کی ریزرپ کمپنی کے پاس پہلے پوزیٹیب میں سے 2011 میں لیکن کمپنی کا ریزرپ جاتا گیا اور کمپنی اب مائنس ماں چکی ہے کمپنی کے اوپر لائیبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ایسٹس لگاتار کم ہو رہے ہیں ایک ٹائم تھا کہ یہ کمپنی کے بعد 4104 کروڑ کے ایسٹس تھے جو کہ اب 94 کروڑ کے رہ چکے ہیں تو اتنی بڑی گراوٹ ہو چکی ہے اگر کیش فلو کی بات کریں تو نیگٹیب میں ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی کے ریٹرن اون کیپیٹل ایمپلوئیٹ کی تو اگین پوزیٹیب تھا چھے کے راؤن تھا بڑا بڑا مائنس ون ہے پر موٹر ہولڈنگ کی بات کریں تو کوئی بھی چینجز ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں دکھائی نہیں دیا ہے اوورال اگر میں نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی تو میں بلکل بھی نہیں کروں گا سٹوک آفیزہ رسکی ہے بٹھر بھی اگر آپ کی کوئی قویری ہے اسٹور کو لے کے تو تب دیفنیٹلی کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کوئی ایک اچھے ایڈوائز دیں